بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں راجہ محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں علم جفر چینل پیارے دوستو کافی دنوں سے میں نے علم جفر پر ویڈیو اپلوڈ کرنا چھوڑ دی تھی لیکن کافی دوست کہتے ہیں کہ نہیں آپ ویڈیو بنائیں تو اگر آپ علم جفر سے سوال کا جواب علوم کرنا چاہتے ہیں تو کافی دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ تفصیلی قائدہ میں حل کرتا ہوں یا سوال کا جواب نکالتا ہوں تو آپ خود کوشش کریں مقصد یہی تھی چینل کا کہ آپ خود کوشش کریں اپنے سوالات کے جوابات حاصل کریں لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سوال کا جواب دیں تو میں آپ کو ورسپ نمبر دیتا ہوں آپ اس پر اپنا سوال کر سکتے ہیں اور فی سوال کا حدیع دوستو روپے دے کر آپ اپنے سوال کا جواب مجھ سے بزریا جفر معلوم کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ذاتی نویت کا سوال ہوگا ایک کتاب میں نے آپ کے سامنے اوپن کی ہوئی ہے یہ ہے انکشافات جفر کتاب ہے حکیم صرفراز احمد زید صاحب کی کتاب ہے کافی بہترین قائدیں ہیں اس میں تو ایک آسان سا قیدہ میں آپ کے سامنے حل کرتا ہوں ویسے آپ کہیں گے تو میں ساری اس کے قائدے آپ کو حل کر کے دکھاؤں گا لیکن یہ اتنا آسان ہے کہ آپ بھی اسے جواب حاصل کر سکیں گے اور جواب بھی بڑا آسان لفظوں میں اس کا آتا ہے اس کا نام ہے جی مستحصلہ طرح اناثر السوال اس سے آب میں اپنا ایک ذاتی سوال آل کروں گا یہ میں نے کرنا تھا دو تین دن سے پھر میں نے کہا میں اس پر ویڈیو بھی بناؤں گا اور سوال کا جواب بھی نکالوں گا جو میں اپنا جواب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس قطع کا کاری ہے کہ صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مکمل سوال ماں نام سائل لکھیں یعنی والدہ کا نام اور سائل کا نام لکھیں ٹھیک ہے اس میں طریق ماں سانی اسوی یا ہجری جو بھی آپ چاہیں اس میں شامل کریں یہی بھی سالک ستیں اور اسوی بھی ٹھیک ہے آپ طرح اربع اناثر کے مطابق چار چار کی گنتی سے حروف چن لیں یعنی تمام حروف بات سے چوتھا چوتھا حرف علاق کر لیں یہی حروف مستحضرہ جواب دیں گے ٹھیک ہے جی حروف مستحضرہ کی تقسلیس کر لیں یعنی ان کو خالص کریں پھر موقع صدقی چوتھ سطر میں ہی جواب ہے اس سے ناتق کریں ناتق کرنے کے لئے حروف خود ناتق ہوں گے یا پھر نظیرہ یا اب جد ایک ایک سے ناتق کریں گے تو اب میں مثال لال کروں گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گے یہاں پر عقیم صاحب نے ایک مثال بھی یہاں پر کتاب میں حل کی ہوئی ہے لیکن ہم اپنا سوال اس قیدر کی مدد سے حل کریں گے ٹھیک ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم و علم نے یا خبیر و اخبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ قلع علم لنا اللہ ما علمتنا انہ کا انت العلیم والحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوال لکھنے لگا ہوں جی یا علیم میں محمد عاصف بن ریاست کریانہ کی دکان بنانا چاہتا ہوں فائدہ ہوگا یا نقصان ٹھیک ہے جی بیس می دو ہزار بائیس ٹھیک ہوگی یہ ہمارا سوال یہاں پر میں نے تھوڑا بڑا کرتا ہوں میں محمد عاصف بن ریاست کریانہ کی دکان بنانا چاہتا ہوں فائدہ ہوگا یا نقصان بیس می دو ہزار بائیس اب یہ سوال جو لکھا ہے اسی میں ہمارا جواب پشیدہ ہے اور قائدہ کی جو قانون کلی ہے اس کے مطابق ہم اس قائدہ کو حل کریں گے اور اپنے سوال سوال کا جواب معلوم کریں گے اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں سوال کا جواب ملے گا اگر اللہ پاک نہیں چاہا تو ہمیں سوال کا جواب نہیں مل سکتا عالم الغیب اللہ پاک کی ذات ہے یہ حساب کتاب کے علمیں سارے ٹھیک ہے جی اب پہلی سطر میں ہم اس کو کریں گے بس طرفی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے علم جفر کا بیسک کی کورس بنایا تھا چھوٹا سا اس میں بیسک بیسک چیزیں میں نے بتائی ہیں پچیس تیس ویڈیو پڑھی ہیں وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں علم جفر کا دوست سٹوڈنٹ ہے میری طرح تو سب سے پہلے بس طرفی ٹھیک ہے جی بس طرفی کرنے کا مطلب ہے کہ سوال کو ہم جدہ جدہ حروف میں لکھیں گے یعنی میم یہ نون میں ٹھیک ہے میم یہ نون مد علف سواد فے عاصف بن رے یہ علف سین تیرے عاصف کیاف رے یہ علف نون کریانا کی دال کیاف علف دکان بنانا چے علف ہے تیر چاہتا ہے وہ نون ہوں ٹھیک ہے فے علف یہ دال فیدہ ہو گا یا نک آسان ٹھیک ہے اپ ڈیٹ ڈالیں گے بے یہ سین بیس میم یہ می دار وہ دو ہی ز الف ہزار بے الف یہ سین بائیس اس ہی ڈال سکتے میں نے نہیں ڈالی بائیس اب اس کو غور سے چیک کر لیں میم یہ میں محمد عاصف بن ریاست کریانہ کی دکان بنانا چاہتا ہوں فائدہ ہوگا یا نقصان ٹھیک ہے بیس می دو ہزار بائیس کوئی یہ سوال میں نے چیئے ہے اب یہ کلیہ کہتا ہے کہ اب ترہ اربان آسر کے مطابق چار چار کی گنتی سے روف چون لیں تو اب چار کی گنتی سے ہم روف چونتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین چار چار نمبر پر یہ حروف ہے اس کو میں یہاں پر ٹیک کرتا ہوں اس سے آگے پھر چار کی گنتی کرتے ہیں ایک دو تین چار اسی طریقے سے پوری سوال پر اپنے عمل کرنا ہے ویڈیو کو علمہ نہیں کرتا میں یہاں سے چون لیتا ہوں تو یہاں پر ایک دو تین چار تو یہاں تک ہم نے چار چار کی گنتی سے حروف ٹیک مار کر لیے ہیں ٹھیک یہاں پر نیچے سطر میں ہم لکھیں گے ان حروف کو ایک سطر میں میم الف نون سین جتنے بھی ہم نے چار چار کی گنتی سے حاصل کی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر لکھتے ہیں میم الف نون سین اس کے میں یہ کیاف یہ کیاف الف الف ہے الف ہے یہ سواد یہ الف اور یہ یہ ہمارے پاس روپ بن گئے ہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹ ناؤ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پدرہ سولہ سترہ سترہ حروف ہیں اب ان کو ہم یہاں پر خالص کرتے ہیں خالص خالص کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو حروف دو تین چار بار آئی ہیں ان کو ایک باری لکھنا ہے یہاں پہ پہلے میم ہے اس سے آگے الف ہے اس سے آگے نون اس سے آگے سین اس سے آگے یہ پھر ہے کیاف اب پھر الف آ گیا تین بار الف آ یہاں پر ہم الف پہلے لکھ چکے ہیں ٹھیک یہاں پر پر دی ہم الف پہلے لکھ چکے ہیں اس لیے دوبارہ ہم الف کو چھوڑ دیں گے پھر ہے تو یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے پھر الف ہے چھوڑ دیں ہے پہلے لکھا گیا ہے نہیں لکھنا یہ لکھا گیا نہیں لکھنا سواد اب یہاں پر آگے سواد سواد دکھیں گے پھر یہ الف یہ تو ہم حروف پہلے لکھ چکے ہیں یہ مرستر خالص ہو گئی آپ پیارے دوستو یہ فرمولہ کیا کہتا ہے یہ قیدہ کہتا ہے کہ یہاں پر ان کو خالص کرنے کے بعد چار بار موخر صدر کریں ٹھیک ہے جی ایک دو تین اور چار بار موخر صدر کریں اور پھر جواب بنائیں تو میں ان کو یہاں پر ٹیبل بناتا ہوں ایک اس میں برتے ہیں اب یہاں پر پہلے موخر صدر ہم شروع کرتے ہیں موخر صدر کا مطلب ہے ایک عرف یہاں سے لینا ہے اور ایک یہاں سے ملا کر رکھ دینا ہے یعنی سواد اور میم یہاں پہ ہم لکھیں گے سواد اور یہاں پر لکھیں میم اس سے آگے ہے ہے الف یہاں پہ لکھیں گے ہے الف اور اس سے آگے ہے کیاف نون اور یہ سین یہ سین اب دوسری بار پھر موکر صدق چار بار یہ عمل ہم نے کر نا ہے اب یہاں سے سین سواد سین سواد یہ میم نون ہے کیاف الف ٹھیک ہوگی اب یہاں پر الف سین کیاف سواد ہے یہ نون میم اور یہ چوتھی موکر میم ملف نون سین یہ کیاف ہے سواد سواد اب یہاں پر ایک دو تین چار چار بارہ ہم نے اس کو محور صدر کیا ہے اور یہاں پر یہ چوتھی سطر میں ہمارا جواب ہے کہ میں محمد عاصف بن ریست کرانے کی دکان بنانا چاہتا ہوں فیدہ ہوگا یا نقصان 20 می 2022 تو اس سطر میں ہم اپنا جواب تلاش کریں جواب بنانے کے لئے قیدہ آپ کو جزت دے رہا ہے کہ خود ناتے کا روح بھی ہوں گے یا نظیرہ نظیرہ اور حمرتبہ یہ ساری چیزیں میں لنکھ دیا ہے علم جفر فل کورس پلی لیسٹ تھی کہ وہاں پر یہ ساری یہاں پر اتنی لمبی تفصیل نہیں کہتے وڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب یہاں اس سطر پر ہم غور کریں کہ ہمارا جواب ہمیں کیا ملتا ہے کہ یا ہمیں فیدہ ہوگا یا نقصان تو پہر دوستو یہاں پر ایک ترتیب سے آپ غور کریں تو یہ کیا بن رہا ہے تین لفظوں کو جوڑیں چار کو جوڑیں جہاں پہ بھی آپ کو دکھتا کہ یہاں پر بامانی لفظ بن رہا ہے تو یہ بن رہا ہے مان ٹھیک ہے جی یہ بن رہا ہے میم الف نون مان مان ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے غور کریں تو یہ لفظ جو بن رہے ہیں سین کیاف ہے یہ ٹھیک ہے یہ بن رہا ہے سکھی سین کیاف ہے یہ سکھی مان سکھی یعنی یہاں پہ سکھ آسانی ترقی فائدہ کی طرف اشارہ دے رہا ہے یعنی مان سکھی سواد بچ گیا ہے اس کو اب چھوڑ دیں آپ کا جواب مکمل ہو چکا ہے اگر آپ کوشش کریں تو یہ بھی آپ کو جواب دے گا یہاں پہ اگر اس کا نظیرہ ہم لگاتے ہیں دال تو یہ بہت سے جواب ہمارے سوال کے ساتھ مطابق رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت آسان سا جواب یہ کہتا دیتا ہے دیکھیں مان سکھی یعنی سکھی رہے گا پیدا ہوگا اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں سکھی بھی ہوگی اگر میں نے یہ کام کیا تو اب یہاں پہ اگر گھور کریں تو اور بہت سے لفظ بن رہے ہیں لیکن ہم نے وہ دیکھنا ہے جو ہمارا بیسٹ آئے اب یہاں پہ میں آپ کو دوسرا جواب بنا کے دیتا ہوں میم نون الف سین تو اگر یہاں پر ہم اس کا ہم رتبہ حروف لگائیں بے تو یہ بنتا ہے مناسب اور ہے یہ ہے مناسب ہے یعنی فیدہ ہوگا یا نقصان تو یہ کہہ رہا ہے مناسب ہے تو یہاں پر سب سے پیارا جواب ہمیں جو سیدھا حاصل ہو رہا ہے وہ ہے مان سکھی یعنی یہ بات مانو کہ سکھی رہو گے تو یہ علم جفر سے آپ اس طریقے سے جواب حاصل کر سکتے ہیں یہ قائدہ ہے مستحسلہ ترہ اناثر السوال کتاب کب میں نے بتا دی اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے آپ کتاب کسی بڑے بگڑی پس مل جائے گی اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو اس کے اور نے گوھر کر گی یہاں درست سے بھی غلطی روح میں نہ ہو بس سطر میں گلتی نہ ہو تو آپ کا جواب چوتھی سطر میں یہاں پر مکمل جواب آ جائے گا یہاں پہ جو آپ بنائیں وہ آپ کا جواب بنتا ہے لیکن سب سے پیارا جو جواب ہوتا ہے وہ ایک ترتیب سے بنتا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک عرف یہاں سے لیا یہاں سے جو پوڑ کر آپ نے جواب نہیں نکال اور اپنی طرف سے اپنے حق میں جواب نہیں نکال سب سے بڑی بات تو یہ سوال ہے اور کافی دوزی بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کافی سوالوں میں نام نہیں لکھتے والدہ کا نام نہیں لکھتے تو زیادہ تھا جب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو آپ اس لفظوں میں لکھ دیا کریں اور پھر حروف اٹھا لیا کریں تو وہ بہت شاندار جواب آتا ہے تو جو بھی دوست چوک رکھتے ہیں اگر کسی اس کو یہ کی سمجھ نہیں تو وہ پوچھ سکتا لیکن مجھ سے سوال کا جواب آپ نے نکل گانا ہے تو دو سور روپے فیس دے کر آپ جواب لے سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے ایک تفیق عطا فرمائے علم غیب اللہ ہمارے مسئل پر شرنگ حل فرمائے آمین اللہ نگہ